اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کرکٹج بات کریں گے آج انگلینڈ ورسے غوانستان کا میچ کھیلا گیا غوانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا بگس افسیٹ کیا ہے ورلڈ کپ ہسٹری کا اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ ہارتک پانیا نے کس کو قصور وارڈ رکھایا جو پاکستان انڈیا سے ہارا ہے ہارتک پانیا بھی سامنے آئے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہارتک پانیا سامنے آئے تھے اور انہوں نے قصور وارڈ رکھایا ہے پاکستان جو ہارا ہے انڈیا سے اور ہارتک پانیا کا کہنا کہ جب بابر اور رزوان پارٹنرشپ کر رہے تھے تو ہمارے اوپر ٹیک نہیں کر رہے اور ہمارا سیمپل پلان جی تھا کہ ان کو وکٹو وکٹ بالنگ کرنی ہے سٹامپ ٹو سٹامپ بالنگ کرنی ہے ان کو زیادہ روم نہیں دینا اور ایک وکٹ ہمیں ملنے کی دیر ہے تو اس کے بعد ان کی لائن لگ جائے گی یہ پریشر میں آ جائیں گے اور بابر اور رزوان بہت سلو کھیرے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کونفیڈنس ملا اور بابر اور رزوان ہمارے اوپر ٹیک نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کونفیڈنس ملا اور ہم ایک وکٹ ملنے کی دیر تھی بابر آدم کی ہمیں وکٹ ملی جوئی تو پاکستان کا کل لیپس ہو گیا یہ ہارتک پانیا نے کسور وارڈ ٹھرایا بابر اور رزوان کو بہت سلو کھیلے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے تو انہوں نے انڈیا کے اوپر اٹیک نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان انڈیا سے ہارا ہے اور روح شرما بھی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم سے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ون نائنٹی موار رنز بنائیں گے اور روح شرما کا کہنا تھا کہ یہ ٹو ایٹی پلاس کی وکٹ تھی اگر پاکستان دو سو اسی رنز بنا دیتا تو ہمیں مشکل ہو سکتی تھی اور روح شرما نے پاکستان سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کیا تھا کہ یہ پاکستان ون نائنٹی موار رنز بنا کر آل اوٹ ہو جائے گی اور اب بات کر لیتے ہیں کہ آرے ونستان وسی انگلینڈ کا میچ کھیلا گیا ہمیں لگا کہ یہ میچ ون سائیڈ ہوگا انگلینڈ بہ آسانی ونستان کو ہرا دے گا اور اچھے مارجن سے ہرائے گا اور نیٹ رن ریٹ بہتر کر لے گا انگلینڈ لیکن ایسا نہیں ہوا اور اگلینڈ نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے اور ایٹی ٹو ایٹی سکس رنز سے ہرایا ہے اگلینڈ کو بہت ہی بڑی وکٹری ہے اگلینڈ کے لیے اور بڑی ٹیم کو ہرایا ورلڈ کپ میں پہلی بار اگلینڈ نے بیگست آف سیٹ کیا ہے ورلڈ کپ ہسٹری کا انگلینڈ کو ہرا کر اور یہ پاکستان کے لیے پوزیٹیو نیوز ہے انگلینڈ ہارا ہے پاکستان کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اگلینڈ پاکستان کا اسٹریلیا کے ساتھ ہے کال اسٹریلیا ورز سری لنکا کا میچ ہے دعا کرنی ہوگی کہ سری لنکا میچ کو جیتے اسٹریلیا کے بھی چانسز کم ہو سمی فائنل میں جانے کے لیے اور اگلینڈ پاکستان کا ہے اور اگر کال اسٹریلیا ہار جاتا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہوگی اگر پاکستان اسٹریلیا والا میچ جیت جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہو جائے گی اور پھر پاکستان کے چانسز بڑھ جائیں گے سمیر فائنل میں جانے کے لیے پھر اگلا ہمارا اگونستان کے ساتھ میز اچھے نائی میں وہ بھی پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اگونستان انگلینڈ کو ہرا کر آرہا ان کا کانفیٹنس بھی ہائی ہوگا انگلینڈ کو ہرنے کے بعد تو یہ پاکستان کے لیے اچھی نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے کہ اگونستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے پاکستان اگونستان سے جیت سکتا ہے اگر پاکستان روک روک کر ٹک ٹک کرے گا تو پھر پاکستان بھی پاکستان کو پکر سکتا ہے اور تین ٹیم میں تو پکی نظر آرہی ہیں جو سمیر فائنل میں جائیں گی نیوزی لینڈ بہت ہی اچھی کرکٹ کھی رہا ساؤت افریقہ بہت ہی اچھی کرکٹ کھی رہا اور انڈیا تو نیکس لیول کی کرکٹ کھی رہا اور اس کے بعد آیا تیا لڑائی پاکستان انگلینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان اور ان تینوں ٹیموں کے درمیان لڑائی ہے چوتھی سلاڑکون لے سکتا ہے سمیر فائنل کی ان تینوں ٹیموں کے درمیان لڑائی ہے اور آج اگونستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے انگلینڈ کے چانسز کم ہو جائیں گے اگر کل سلنکہ اسٹریلیا کو ہرا دیتا ہے تو اسٹریلیا کے چانسز کم ہو جائیں گے اگر پاکستان اپنے میچز آنے والے جیتا ہے تو پاکستان سمی فائنل میں جا سکتا ہے یہ پاکستان کے لئے اچھی نہیں ہوتا ہے چینل سکرائب گر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیم میں تب تک کے لئے اللہ حافظ